اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کا امید ہے خیریت سے ہوں گے مدسرا کے کچھر میں آپ لوگوں کا ویلکم میں بنا رہی ہوں بینگن کا بھڑتا ہے میں پہلے بینگن کو چولے پہ جلال ہوں گی مسالہ اس کا میں بابیں بناؤں گی وہ بھی میں آپ کو دکھا ہی اس میں کیا کیا ضرورت ہے میں نے ایک طرح کے بینگن لے لیے اس پہ میں ہلکا سا چھلکا تھا کہ ہم ٹماتر پہ کٹ لگاتے ہیں اس طریقے سے اس پہ بھی اس طرح ہم لوگ کٹ لگا لیں گے تو ادھر ہلکا ہلکا ہم لوگ کٹ لگائیں گے اتنا ہلکا means کہ اندر گہرا کرنا ہے یہ اندر جو ہے میں بتاتیوں کیوں کر رہی ہوں میں یہ دو اور تین آپ چاہے جتے بینگن دیکھ لیجئے گا سائز میں اگر بڑا ہے تو کہ دیکھ لیجئے گا اس میں میں نے رکھے ہیں میں یہ لیسن چھیل کے ٹھیک ہے یہ لیسن کے جوے چھیل کے رکھے ہیں میں نے تو ان کو جو ہے میں اسی کے اندر جو ہے یہ اس طرح رکھ دوں گے بینگن کے اندر ٹھیک ہے اس طرح سے ایک سیٹ پہ میں نے دیسن کے جوے رکھ لیے دوسری طرف جو ہے میں یہ گرین چیلی یہ رکھ رہی ہوں یہ کیا اس سے ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا اور جب یہ بن جائے گی میں بن جائیں گے تو اس کو ہم نکال کی یہی پھر دوبارہ یوز بھی کر لیں گے سالن کے اندر ٹھیک ہو گیا یہ والے کٹ جو ہے میں نے اس لیے لگائے ہیں تاکہ یہ بعد میں چھلکا ایزی گلیس کا اتر سکے اور یہ چیزیں اندر ڈالیں ہیں ٹیسٹ کے لیے ڈالیں یہ بھی اندر پک جائیں گی ساتھ ہی میں نے یہاں پہ گریسنگ کے لیے اس کو آئل رکھا ہے جیسے جیسے اس کو میں بھونتی جاؤں گی چولے پہ اور ساتھ ساتھ میں اس کو ہلکا ہلکا آئل لگاؤں گی ابھی بھی فیلحال جب میں اس کو رکھنے لگوں گی تو ہلکا سے اس پہ آئل لگاؤں گی آئل سے کیا ہوگا کہ چھلکا بہت جلدی اترے گا اور یہ زبردست آپ کا باربی کیو سٹائل میں جو ہے بینگن بن جائے گا تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو بنانا ہے اور ساتھ میں میں مسالہ جو بناؤں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گی کیا کیا چیزیں اس میں اٹھانے فیلحال میں نے بینگن بنانے ہیں تو اس کو اچھے سے چھلکا اترنے تک اس طرح سے سائڈیں چینج کر کے اس کو جڑاتے رہیے گا اس کو اس طرح ایک سائٹ سے پکا لیں پھر جب یہ تھوڑا سا ادھر سے جل جائے گا پھر دوسری اسی طرح سے میرے پاس تین بنانے میں تینوں کو بنا لوں گی اور تینوں میں ہی اسی طرح کٹ لگا لگا کے اور میں اس میں فیلنگ کرتی روں گے اور سامنے سے اسی طرح کٹ لگاؤں گی آپ لوگوں نے بھی اسی طرح دیکھنا ہے موسیقی 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 اپنے اسے چوف گرم کریں تو موٹا موٹا کریں بہت باریک نہیں کریں میرای سے تھوڑا سب باریک ہو گیا لیکن آپ لوگوں نے تھوڑا موٹا اس کو چوف کرنے سب سے پہلے اوائل گرم کرلیں 2-3 TBS 5-3 TBS ہی ساتھ چاہی ہوگا آپ کے پاس پیاز، کماٹر اور بینزن کتنی کوانٹی میں ہے اوبارہ سالکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی ہم لوگ بس ہی پیاز اس میں ڈال دیں گے پیاز کو لائٹ براؤن کرنا ہے زیادہ پکانا نہیں ہے میں نے اس لئے کم اس میں ڈالی تھی میں اس میں بٹر ڈالوں گی چاہے تو آپ تیسی گھی میں بنا لیں اور اگر پورا کا پورا بھرتا بنا رہے ہیں اگر پورا مکھی میں بنائیں گے تو اس کا ٹیسٹ آئے گا بہت ہی زبرگرز ٹیسٹ آئے گا میں نے کھلا بڑا بند سالیا تھا کیونکہ یہ کرم بہت ہوتا ہے تو برس اس کو یہ کہ ہلکہ نرم کرنا ہے لائٹ براؤن کر سی مرکہ سے نرم کرنا ہے جیاز کو میں نے سائٹ پر کر لیا ہے نرم ہونے کے لئے رکھتی ہے اور براؤن ہونے کے لئے لائٹ سکا ساتھ لائے اس میں تین بڑے ٹماٹر ہیں میں نے ان کو اس طرقے سے سکا دی لے یہ تین ٹماٹر میں اس سائٹ پر ڈال دوں گی یاپ مرکی تماؤن کو نرم کردیں تماؤں کے پانی ہی ٹھیک ہے اس کو دھکے تھوڑ دیر لئے لیکھیں گے تماؤں سے نرم ہو جائے تماؤں پر نرم ہو جائے تماؤں سے نرم ہو گئیں اس کے مثالے میں ایک ٹی سپون کو کٹا ہوا دھنیا لیا ہے نمک میں پہلے بھی بتایا ہے نمک کو مچھے ایسی سے دیں جو آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے نمک میں ٹیسٹ سے ڑھائیں ہایی دالوں گی اس کے بعد دیکھ لیں گے کہ ہمیں ضرورت محسوس ہوئی تو ہمیں ڈالیں گے چکلیں گے ساتھ ہی ہی میں ایک ٹی بل سپون لال مچھیں لے لیں گے کیونکہ میں گرین چیلی اپنے کا اس میں بھی دالوں کی تو وہ زمین میں اٹھائیں گے ہلدی کا لے گی تھوڑا سا زیرا مجھے چاہیے ہوگا زیرا میں لے رہی ہوں ہاف ٹی سپون اور ساتھ ہی میں نے کھٹی وی اور پسی وی بلیک پکر لے لیے ہاف ٹی سپون یہ بھی ہاف ٹی سپون ہی جائے گی اچھا اس کے ساتھ ہی یہ جو میرے پاس لہسن رکھا ہے یہ نرم ہو چکا ہے جو میں نے اس کے اندر ڈالا تھا یہ مچھیں بھی ساری یہ بہنگن والی ہی مچھیں یہ اسی میں ڈال دوں گی ساری چھے ساتھ ہی اور یہ چھے ساتھ ہی چھے ساتھ ہی بھی جو ہی ذرہ چھے ساری چھے ساری اس کا لیسن ہے یہ بھی آپ اسی میں ہی ایڈ کر لیں تو یہ بڑا زبردست ٹیسٹ آتا ہے مچوں کا لیسن کا کیونکہ اس میں بار بی کیو ہو چکے ہوتے ہیں آگ پہ کوئلوں پہ یہ بھڑک گئے ہوتے ہیں اس ٹائم تک تو یہ بڑھ بڑھ کیلے ہوکہ بڑا اچھا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے ان پر تو یہ ضرور آپ اس طریقے سے بنائے گا بٹر میں بنائیں تو بہت 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 مزیدار بنائے گی یہ بہت 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 بود ہوتے ہے اس میں بنائے مددیا بنے والی ہے شکریو ہے اور یہ اسن ثّیث سب� گئے سے بنائی اچھے کر لیں تو یہ لیسن تھے جسے ہیں تھے کہ طرح اللہ سے پڑے اور مز پہ بے آئیوں ٹیسے کی بنائیں اس کے لیے so Mozir بہت بہت سے رہا آ رہ ski کرنیں اور طرف دوسر رکھے ہیں میں آپ چاہئے ہیں tap شبھیں یہاں کبھی ایسی بہت کبھی اس میں جائے رہا ہے کبھی اس طرح سے ہارت سے ہارت سے میں اٹھیں چاہے تو ان تماؤں کے چھلکے اتار لیں تو جس طرح آپ کو ایزی ہو میں جس طرح بھی جاتی تھی تو میں تماؤں کے چھلکے نہیں اتار سکی بھول گئی اور جب بس اس طرح سے بنا لیں موچ کے میرے ہر سالوں میں تماؤں تھی جو چھلکے ہیں اور مینی داؤ دی تو بس پر حالا پیسے کر لیں بات میں دیکھوں جو اوپر سے جو یہ دیکھے میں سپر کریں میں چھلکے جتنے میں نکال سکی تو میں نکال دوں گی دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں بنائی کو ابھی یہ جو بہنگن تھے میں نے اس طریقے سے اس کو چھوڑی کے ساتھ سمیش کر لیا ساری بہنگن کو ٹھیک ہے یہ میں چھوڑا چیزوں کو سائٹ پے کر لوں یہ جو بہنگن میں سکی میں ڈال دیتی ہوں اور ساتھ میرے پاس ایک ہی بچی تھی یہ مجھے بڑی پسان نہیں ہے مجھے بہنگن پہ مطلب ہونے کی ضرورت نہیں پڑی کسی وہ ایسی لیے اتر گئی یہاں سے چھوڑے اس کے سارے تو اس طریقے سے بنائیں گے تو چھوڑوں کو بلیک والے ہوں ایسی لیے اتر جائیں گے تو اس کے ساتھ بھی جو ہلکا آئیل تھا وہ بھی اسی میں ہی ایڈ ہو گیا ہے دو تین مینٹ اس کو اس طرح بھونے اس کے بعد اس کو مکس کر کے ساری چیزوں کے ساتھ تقریباً پانچ سے سات مینٹ ہلکی آنچ پہ گرہ مسائلہ اینڈ میں ڈالیے گا ہلکی آنچ پہ گرہ مسائلہ اینڈ میں ڈالیے گا پانچ سے سات مینٹ دس مینٹ دے دیں کیونکہ یہ جو مسائلے ہیں میں نے نورموس پکے ہوئے ہیں لیکن یہ کہ اس میں مسائلے رچ بس جائیں اپنا ایک گھر بنا لیں نا تو آپ نے اس میں مسائلے ڈالیں اس کے لئے کے ساتھ کے ساتھ جو موٹے موٹے پیچھے ہیں آپ اس کی ٹائم ہاتھوں ہاتھ ان کو کچمل کر دیں ان کا لیں لیکن یہ تباہیی دری کلنی ہے آپ نے اور میں تھوڑا سا بٹر ڈال دوں گی اس پر باقی میں جب میں اس کو بھی شاوٹ کروں گی پھڑا اس ٹائم ڈال دوں گی ہے یہ جو مرچے اور لسن میں ڈالیا ہے اس کا غزب کا ٹیسٹ آنے والا ہے یہ مرچہ ہو گیا ہے سارا مرچھی کر کے اس کے بعد اس کو آپ نے پانچ ممنٹ دیکھے ہلکی آنچ پر جم دے دینا ہے آپ اس ہی ٹائم پر آپ نورا مرچے سب چھک سکتے ہیں مزید گرم مسائلہ جائے گا وہ بھی تھوڑا سا تیکھا ہی ہوتا ہے باقی آپ دیکھتے جائے گا نمت وغیرہ سب چک لیجئے گا اور یہ جو چھکی ہے میں ان کو بھی ہاتھوں ہاتھ اتار لوں گی اتنے اتار سکیں یہ بھٹا تیار ہو چکا ہے بڑا بزر کا پیش اوٹ کر لیتے ہیں اس کو بزر کا زائکہ اس سے بھی زیادہ لزید بڑا مزید گا اور سارا کچھ آج جا رہا ہے مٹی کے پرتلوں میں اس کا ٹیسٹ اور وہ جو کھانے کا انداز ہے گاؤں والا وہ دکھانے کے لئے یہ تھوڑا سا میں اس پہ گرم مسائلہ آپ کو بولا تھا کہ تھوڑا سا وہ ڈالنے بلکل اینڈ میں ڈال رہی ہوں اور تھوڑا سی جو ہے نمزہ نشن کے لئے دھنیا اور کھلکا سا اس پہ جو ہے میں بٹر ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں جو باٹری بٹر بچ ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ میں پیاز بناتی ہوگی یہ مجھے اس طرح پیاز پہ پوکت پسند ہے ابھی بنایئے گا پیاز پہ ہلکی سکالی مچھے نمک اور مکھن جو ہے میں اس میں مکس کر کے مکھن بھی میرا ختم نہیں ہوگی پیاز میں چلے کوئی نہیں اور منگوا لیتے ہوگی آپ ہی نہیں کبھی کسی دن اور ڈش بن رہی ہوگی یہ مکھن میں مکس کر لوں گی اس پیاز میں ٹھیک ہے اس میں ہلکی سی کالی مچھے اور نمک آ جائے گا یہ بھی آپ کا بہت زبردست جو ہے ساتھ میں پیاز تیار ہوگی دن کے ٹائم آپ کو پتہ کھانے کو اور ہی مزہ آتا ہے اس میں بھی جو ہے تھوڑی سی میں دھنیاں ڈال رہی ہوں گرین چلی بھی آپ اس پیاز میں ڈال سکتے ہیں بڑی زبردست آپ کو اس ڈش کے ساتھ اسپیشلی سبزیوں کے ساتھ بہت مزہ دار لگنے والا ہے تو اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے نمک مچھیں ہلکی سی ایڈ کر لیجئے گا کالی مچھیں بھی میں نہیں ڈال رہی کیونکہ ہلکا سا نمک لگا کے میں نے پیاز کو دھو لیا تھا اور کالی مچھیں ضرورت ہوں گی تو میں نے ملکل ساتھ رکھی ہیں جس کو ضرورت ہوگی میں اس پر دونوں چیزیں تینوں ڈال لیتی ہوتی ہوں میں مہمانوں کو جو نہیں کہ اسٹکالی مچھیں ڈال لیں تو میرے اس میں مجھے لگ رہا سپائسی زیادہ نہ ہو جائے تو یہ چیز پر ایسی ہو جو زیادہ سپائسی نہ ہو ساتھ میں یہ زبردست آپ کے سامنے پیاز ہی رہی ہو گیا ہے ساتھ میں اتنا خوبصورت سائی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے بڑی خوبصورتی سے مٹی کے دونگا سائے اس میں رکھ دے دی ہوں اور اس کے بعد میں ڈیسٹ کروا کے آپ کو پتے پھر آپ کو وہ بھی دکھا دی ہوں جی جناب سب کچھ ریڈی ہے ہاں سلام میں کم بھی یہ لینن کا پھرتا اور آپ کا میں نے بتایا کہ چاہتا ہے دیسی سٹائل سائی چیزوں میں آیا ہے چٹنی بھی میں نے یہ دری والی جو پرین چٹنی میں بناتی ہو یہ پیاز ہیں ساتھ میں یہ بینن کا پھرتا یہ بھی مٹی کا جو ہے اس میں بٹن اور ساتھ میں مٹی کے گلاس ہے جگ بھی مٹی تو مٹی کے پرتنوں میں کھانے کا تو آپ کو پتے ہو اور ہی مزہ ہے ساتھ میں یہ پلیٹے میں ٹیڈیشنل مٹی کی اور کاؤماری اور آپ جو ہے یہ ٹیسٹ پتائیں گے آپ کو بہت مزے کا بنا ہے کسم جا جمعی کی یادہ بھی کبھی کبھی ماں کی یادہ نہیں چاہیے چھوڑی پیوی نا پیاری لگتی ہے میں اپنی ماں کے جتنا ذکر پروں لیکن وہ پیار تو نہیں ہے جو اپنی ماں بیاد کر کے آتا ہے ابھی آپ لوگ بھی اسی طریقے سے اس کو ٹیسٹ کیجئے گا اسی طریقے سے بنائیے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک لازمی دیجئے گا کہ کیسا ہونا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اس کوئی مزدار سی ریسپی خوڑی سی محنت طلب ضرور ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بہترین بننے والی یہ ڈیش ہے آپ بھی ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں بہننے والی جو میں نے اپنے لئے کہتے ہیں یہ بڑا پسند ہے بچپن سے پانچ ساتھ جب بہنن بنتے تھے تو ہماری لڑائی ہوتی تھی بہن بھائیوں کی یہ مجھے چاہیے ابھی جو ہے نا میرے پاس آگے میرا حق واپس مجھے مل گئے دعا میں یاد رکھئے گا اس طرح کیسٹی سرزا پڑ جرس ساتھ بہنن کا مرتبنا آگے کھائیے پہلے 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 پ موسیقی